اس کے مصنف تھے خواجہ آصف جاوید بٹ صاحب جن کا پیشہ وقالت بتایا گیا تھا ذہن پر زور دینے کے باوجود یاد نہ کر پایا کہ ان سے کبھی ملاقات ہوئی تھی یا نہیں کوئی ذاتی حوالے یاد نہ کر سکنے کے باوجود دل سے شکر گزار محسوس کیا کیونکہ اپنے دستخط سے مذکورہ کتاب بھیجتے ہوئے انہوں نے مجھے محبرن کرمی بھی پکارت عجب اتفاق یہ بھی ہوا کہ مجھے یہ کتاب جمعہ کی سے پہر ملی تھی رات سونے سے قبل اسے پڑھنا شروع کیا تو کئی گھنٹوں تک اسے ہاتھ سے چھوڑنے کی حمد نہ ہوئی ایک دن بعد بھی یہی کیفیت تاری رہی کتاب ختم کرنے کے بعد ہی اتمنان میسر ہوا کئی سولیہ سرن راتھی نے جس انداز میں مجھے انگیج کیا وہ حیران کن تھا اگری حوالے سے یہ کتاب کوئی شاپارہ نہیں ہے زبان وبان کا ہنر بھی اس کی خوبی نہیں سادہ ترین لفظوں میں لکھی اب بیتی ہے جو ذاتی تجربوں کی بنیاد پر دس برس تک پھیلے اس اہد کی داستان بیان کرتی ہے جب وطن عزیز کے نوجوانوں کی ایک کماحق کو ہوتدادنے مسلح جدوجہ کے ذریعے جنرل زیا کی امریت سے نجات حاصل کرنا چاہی انقلاب کی تیاری کے لیے وہ مرک چھوڑ کر میر مرتضی بھٹو کی بنائی میں شمولیت کے لیے کسی نہ کسی طرح کابل پہنچے اور پھر بقول فیض احمد فیض تاریخ رہوں میں گم ہو گئے آصف جعوید کی کتاب پڑھتے ہوئے مجھے ایک ہزار نو سو اسی کی دہائی کے بے شمار نوجوان یاد آتے رہے جن کے ساتھ بطور طالب علم شناسائی کے رشتے استوار ہوئے تھے طالب علمی کے زمانے میں مجھے بھی انقلاب برپا کرنے کا جنون لاہت تھا ایک ہزار نو سو اسی کی دہائی میں داخل ہوتے ہی مگر دریافت کر لیا کہ انقلاب لانے کے لیے بھی پہلے زندہ رہنا ضروری ہے اور مجھے زندہ رہنے کے لیے رزق کمانے کا واحد ذریعہ صحافت ہی نظر آیا یہ الگ بات ہے کہ اس کی جانب توجہ دی تو حق وسطن کا علم بلند رکھنے کی خاطر مہینوں بے روزگار رہنا پڑتا طویل ترین بے روزگاری جنوری ایک ہزار نو سو اناسی سے ایک ہزار نو سو بیاسی کے مارچ تک مقدر رہی اس دوران چند دوستوں نے اپنے گھروں کا ایک کمرہ میرے سپورت کر دیا تھوڑی گمنامی کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈامیں لکھنا شروع کیے ان کی بدولت جو پیسے مل جاتے ان سے عزت نفس کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرتا اسی دور میں اکثر ایسے نوجوانوں کی خبر ملتی جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مستقبل کے چی گورا بننے کے لیے قابل جا چکے صحافت میں لوٹا تو ایسے نوجوانوں کے مقدمات کی ریپورٹنگ کے لیے فوجیہ خصوصی عدالتوں میں چلا جاتا جنہیں قابل علیبیا سے لوٹنے کے فوراں بعد ہی گرفتار کر لیا گیا تھا بہترین تشدد ان نوجوانوں کو نفسیاتی طور پر طور پھور دیتا بوہے میں جکڑ کر وہ پیشی کے لیے لائے جاتے تو ان کے بوڑے والدین اور بہن بھائیوں کے عذیت بھرے چہرے کئی دنوں تک مجھے رات کو سونے نہ دیتے انقلابی جدوجہد کی خاطر گھروں سے نکلے نوجوانوں کی وجہ سے ان کے والدین اور بہن بھائی جن کربناک لمحات سے گزر رہے تھے ان کے مشاہدے نے مجھے اکسایا کے ریاست کے خلاف جن کے الزام میں پابا جولا ہوئے نوجوانوں میں سے دس کے قریب لوگوں کو چن کر فقط ان کی زندگی پر تحقیق کرتے ہوئے دستاویزی فلم جیسی ایک کتاب لکھ ڈالو اس کا عنوان بھی سوچ لیا اور دو نوجوانوں سے طویل انٹرویو بھی شروع کر دیئے رپورٹنگ اور کالم نویسی کی خواہش اور ذمہ داریاں مگر اب علت کی طرح فطرت ثانیہ بن چکی تھی میری لکھی خبروں اور کالموں کی چھپنے کے روز ہی پذیرائی نے دھیرے دھیرے یہ تصبر ذہن میں بٹھا دیا کہ فی الحال اخبار کے لیے روزانہ لکھتے ہوئے ہی تھوڑی رقم مگر زیادہ شہرت سے جی خوش رکھا جائے چند برس گزرنے کے بعد غالباً ریٹائرمنٹ نام کی شئے نصیب ہو جائے تو اپنے تجربات پر مشتمل کتابیں لکھنے کا وقت بھی مل جائے گا عمر کے آخری حصے میں پہچا تو دریافت ہوا کہ صحافی کے نصیب میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی وہ کسی نہ کسی بیماری کے ہاتھوں معذور ہے کر مر جاتا ہے معذوری یا موت سے قبل روز کی روٹی روز کمانا مجبوری ہے باقی سب کہانیاں ہیں کئی سولیاں سرنراتھی کی جانب لوٹتے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ دو ہزار اکیس کے ستمبر میں ملی کتاب کومے نے دو ہی نشستوں میں ختم کر لیا تھا اس کا ذکر دو ہزار چوبیس کی دو جون کی صبح لکھے کالم میں کیوں جوابہ ارز ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے مجھے یہ خدشہ لاحق ہو رہا ہے کہ آشیطان عمران خان کی ایک کسیر تعداد بھی ان دنوں تیش کے عالم میں ویسے ہی جذبات کا سامنا کر رہی ہے جو جنرل زیا کے دنوں میں پیپلز پارٹی سے ہمدردی رکھنے والے نوجوانوں کے دلوں میں تلاتم برپا کیے ہوئے تھے ان نوجوانوں کے لیے مگر نہ تو کوئی کابل ہے نہ ہی میر مرتضی بھٹو ان کا قائد اڈیالہ جیل میں ہے وہ اسے چور اور لٹیرے سیاستدانوں کا ایک اتنہا متبادل تصور کرتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں سوال انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا انہیں مگر سمجھ نہیں آرہی کے حقیقی آزادی کی جنگ کیسے اور کس حکمت عملی کے تحت لڑی جائے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارموں سے رجوع کرتے ہیں اب ایکس کہلاتے ٹویٹر فیسبک آئیوٹیوب کی ویب سائٹس کھولیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وطن عزیز میں قیدی نمبر 804 کے سوا کوئی موضوع ہی زیر بحث نہیں سوشل میڈیا پر حاوی جذبات کی شدت مگر عملی اعتبار سے فقط آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے دن ہی نمودار ہوئی تھی جب جاہل اجد اور قیمے والے نان کھا کر ووٹ دینے والے عوام کی ایک بھاری بھر کم تعداد از خود گھروں سے نکلی اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے انتخابی نشان بیلٹ پیپروں پر ڈھونڈ لئے ان پر ٹپا لگایا اور گھر لوٹ آئے اس بحث میں علجناکار بے سود ہے کہ فارم پنتالیس اے سنتالیس نے کیا گل کھلایا یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ نام نہاد فارم سنتالیس بھی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ہماری قومی اسمبلی میں واحد اکثریتی گروہ کی صورت اُبھرنے سے روپ نہ پائے یہ عملی سیاست کا تقاضی تھا کہ مذکورہ حقیقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیدی نمبر آٹھ سفر چار کی رہائی کے راستے بنائے جاتے کئی سولیا سرنرات ہی جیسی خلوص اور دیانت سے لکھی اب بیتی نہایت تکلیف دے مراحل کے ذکر کی بدولت یہ سمجھاتی ہے کہ انتہا پسندی سیاسی عمل اور کارکنوں کے لیے آسانیوں کے در نہیں کھولتی میر مرتضی بھٹو اور شہنواز یاسر عرفات جیسے انقلابی رہنماؤں کی سرپرستی اور مختلف ریاستوں کی معاونت کے باوجود پیپلز پارٹی کے خلاف ریاست پاکستان کو جارہانہ رویہ اختیار کرنے کو اکساتے رہے مہدرما بے نظیر بھٹو کو نہایت سبرواست قامت سے بالاخر اپنے والد کی بنائی جماعت کو اقتدار میں واپس لانا پڑا بھاری بھر کمتداد کے ساتھ پارلمان میں موجودگی سے تحریک انصاف کی قیادت کو اپنی طاقت نہایت زہانت وشار سے جمہوری عمل کو مضبوط تر بنانے کے لیے استعمال کرنا ہوگا ویاست کے ساتھ براہ راست ٹکراو کی پالیسی فقط اس جماعت ہی کو نہیں بلکہ پاکستان میں بچے کھیچے جمہوری نظام کو بھی شدید ذک پہنچائے گی اور ہم ایک بار پھر کامل اندھیرے میں دائروں کے اسی سفر کو آدم زندگی چینل پر شیئر کیا جانے والا مواد صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے ہمارا مقصد پاکستان کے نامور کالم نگاروں کے روزانہ کے اردو کالموں کو شیئر کر کے علم پھیلانا ہے تمام مواد کو اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے آواز دی جاتی ہے اور اس سے متعلقہ لکھاریوں کو کریڈٹ دیا جاتا ہے ہم دانشورانہ املاک کے حقوق کا احترام کرتے ہیں اور اصل کاموں کے خلاف ورزی کا ارادہ نہیں رکھتے